وہ لوگ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں لگے ہوئے ہیں جن کو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے انہیں شاید گھر والے بھی دوسری طفعہ سالن مانگے تو پلیٹ اٹھا کے مارتے ہیں کہ تم لوگ کدھر آگئے ہو جو پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم یہ پہلے عوام سے بھاگ رہی ہے اب الیکشنوں سے بھاگ رہی ہے اور اب آج عدالت سے بھی بھاگ رہی ہے کبھی ایک وکیل آتا ہے کہتا ہے میری تیاری نہیں ہے پھر دوسرا آتا ہے کہتا ہے میری تیاری نہیں ہے پھر تیسرا کہتا ہے میں کئی اور مصروف ہوں پاکستان میں اس وقت پنجاب کے جو بارہ کروڑ سے زیادہ عوام ہیں ان کے رائٹس ان کے حقوق اس وقت صلب ہوئے ہیں پاکستان کے آئین کی بنیاد قرارداد مقاصد کے اوپر ہیں اور قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے جس کو پاکستان کے عوام کے نمائندے چوزن ریپیزنٹیٹیوز آف پیپل آف پاکستان ایکسرسائز کریں گے یہ ہمارے آئین کا پرییمبل ہے اور آج پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں اور چونکہ آج پنجاب کا کیس ہے پنجاب میں چوزن ریپیزنٹیوز کیا یہاں پہ وہ لوگ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں لگے ہوئے ہیں جن کو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے انہیں شاید گھر والے بھی دوسری دفعہ سالن مانگے تو پلیٹ اٹھا کے مار دیں کہ تم لوگ کدھر آگئے ہو یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے پاکستان کے عوام کو چوزن ریپیزنٹیوز کا حق حاصل ہے اور ان کے ذریعے ان کو نے حکومت کرنی ہے تمام تر آرگومنٹس جو آج دیئے گئے ہیں جس کا جواب جو حسد عمر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں بڑا واضح اسمبلی ٹوٹے گی نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور اگر الیکشن نہیں ہوتے آپ آئین کے ابروگیشن کر رہے ہیں آئین توڑ رہے ہیں اور آرٹیکل چھے میں اس کی سزا جو ہے وہ موجود ہے ہم میں سمجھتا ہوں جائج صاحب نے بڑی پیشنٹ ہیرنگ دی آج اور جائج صاحب نے دوسری پارٹی کو بھی پیشنٹ ہیرنگ دینے کی کوشش کی لیکن ان کے وکیل ایک کے بعد ایک آکے جوتے اٹھا کے بھاگ رہے ہیں اور یہی ان کا حال جو ہے وہ انتخابات میں ہے دیکھیں اس طرح سے جو الیکشن کمیشن ہے اب وہ منشی کہنے کے اوپر مائنڈ کرتے ہیں تو میں اسسسٹنٹ کہہ لوں تو برا دن نہیں مانیں گے کیونکہ یہ جس طرح سے اس وقت وہ ایکٹ کر رہے ہیں آج اخباروں کی ہیڈ لائنز ہے جب وہ غریب ہے کہ جی جی ایچ کیو نے کہہ دیا ہے ہم فوج وہ نہیں دیں گے رینجرز نہیں دیں گے فائننس کہہ رہی ہے ہم پیسے نہیں دیں گے آئین کا آرٹیکل دو سو بیس واضح ہے الیکشن کمیشن کے احکامات پہ عمل درامد ہونا ہے کسی ادارے کے پاس اپشن ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ نہیں دیں گے یا وہ نہیں دیں گے